السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ شکوا کرتے ہیں ہر وقت مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں گھر میں بیماری ہے ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے گھر میں سکون نام کی چیز نہیں ہر وقت رونا روتے ہیں ہمارے گھر میں جنات ہیں جادو ہیں دشمنوں نے یہ کرا دیا حاصدوں نے یہ کرا دیا فلانی نے یہ ٹونا کرا دیا فلانی نے یہ ٹوٹکا کرا دیا اسی طرح کی شکوے شکایات ہر وقت جاری رہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ ان کے اوپر ازمائشیں مصیبتیں آتی ہیں کچھ حد تک یہ باتیں درست بھی ہیں کہ جنات اور جادوگر اور جادوگرنیوں کے ٹونے ٹوٹکے کرنے والیوں کے حاصدین کی شرارتیں اور ان کے شیطانی کام ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات اکثر اوقات ہماری اپنی بد آمالیاں ہیں ہمارا اپنا ناشکرہ پن ہے جب میں کہہ رہا ہوں ناشکرہ پن تو بات سمجھیں ہم اپنے رب کا کب شکر ادا کرتے ہیں دل سے اندر سے ہماری کب سانس نکلتی ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں چل پھر رہا ہوں میں بول پا رہا ہوں میں کھا پا رہا ہوں میرے سر پہ چھت ہے مجھے جیسا بھی ہے روزگار میسر ہے میرے علاقے میں امن ہے ہمارے ہاں جنگ نہیں ہے ہمارے اوپر بم نہیں برس رہے ہمارے ہاں ڈاکے نہیں پڑے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہمیں کسی سے قتل کیے جانے کا خطرہ نہیں ہمیں تھانے کچیریوں کے چکر نہیں لگانے پڑے کبھی کبار کسی ڈاکٹر کلینک کیا ہسپتال کا چکر لگ گیا مہینے ایک میں ایک آز بار تو اتنے بڑی بات نہیں ہے بیماری ہیں سب کے گھروں میں آتی ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کو روزانہ نظر آتے ہیں سڑک پہ بھیق مانگتے ہیں ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا آپ کے گھر میں ہر وقت آٹا رہتا ہے اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں آپ کے بچے سے کول چاپ آ رہے ہیں اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں ہر ساس جو آ رہی ہے جا رہی ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں نہیں ہماری زبان پہ ہر وقت شکوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے آپ کا ایمان سلامت ہے آپ ٹوٹی پوٹی سے اس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ سے ناراض نہیں کہ آپ کو اپنے سامنے سیدہ ریز ہونے کا موقع نہیں دے رہے دل سے شکر ادا کریں ایک بار کہیں تو صحیح رضیتو باللہ کہ یا اللہ میں راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں تو صحیح اسے بتائیں تو صحیح کہ آپ اس سے راضی ہیں اپنی زبان سے شکوے ہٹا دیں لوگوں کے سامنے رونا رونا چھوڑ دیں عادت بنا لیں جو پوچھے کہیں اللہ کا شکر ہے جو پوچھے کیا حال ہے کہیں اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے تو اپنے رب کے سامنے کہیں اپنے رب سے کہیں اپنے رب سے مانگیں جب ایک ہی در پکڑ لیں گے جب ایک ہی سے مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جو آپ مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرے گا جو آپ نہیں مانگتے کوئی کمی ہے کوئی خلش ہے تو بھی اسی صحیح کہیں شکوے کرنے چھوڑ دیں ہر وقت رونا رونا ہر وقت کے گلے کرنا یہ جب عام رشتوں کو خراب کر دیتا ہے یہ دوستیوں یاریوں کو گھریلو رشتوں کو خراب کر دیتا ہے ہر وقت کے گلے ہر وقت کے شکوے تو جس سے سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے کیا اس کی نرازگی کا باعث نہیں بنے گا رب کریم ہم سب کو اپنی نرازگی سے اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائیں دعا اور شکر کرنے کی عادت اپنا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے بہت نواز یں گے بہت نواز یں گے